پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اپنے جوانوں سے اگر بزرگوں کی اجازت ہو میں ایک ڈیڑھ منٹ بات کر لوں ہاں نا ہاں یاد رکھو دیکھو دوسری قومیں آئینہ ہوتی ہیں اکیس سال کا ایک جہن کا بچہ گھر میں پیسے لانے لگتا ہے چوری کر کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہ دیتا دانکہ ڈال کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہیں دیتا اکیس سال میں اس کی گریجویشن پوری ہو جاتی ہے اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام پیکج ورک کنٹرول سب کو شروع کر دیتا ہے کیوں اگر تم لائٹ ہو اور انجھالا نہ ہو تو کیسی لائٹ ہو اگر تم باپ کے بازو ہو اور اس پر قرض بڑھتا چلا جائے تو کیسے بازو ہو اگر گھر کے قدم ہو اور گھر گرا جا رہا ہے تو کیسے قدم ہو اگر گھر کا یقین ہو اور گھر دوبا چلا جا رہا ہے تو کیسے یقین ہو ہمارے یہاں سوشل کنسٹرکشن بہت خراب ہے بہت خراب ہے اتنا خراب ہے کہ اسے ٹھیک کرنے میں سو سال لگیں گے سو سال ہمارا سوشل کلچر اتنا خراب ہے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا نہ تو عرب والے بولیں گے کہ ہمارا پورا ہے نہ ہی ہندوستان والے بولیں گے کہ ہمارا پورا جو ہمیں پسند آیا اس کو ہم نے رکھ لیا عرب والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے ہندوستان والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے محسوس کر پا رہے ہیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں محسوس کر پا رہا ہوں میں پچھلی جنریشن کی بات نہیں اسپیشلی ان سے بات کر رہا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں اگلی جنریشن سے بات کر رہا ہوں ریسپونسبلیٹی اٹھاؤ گھر میں دو سو روپے لے کے جاؤ خالی ہاتھ مت جاؤ خالی ہاتھ مت جاؤ اپنی قیمت کا دیکھو میں پبلک سے بعد میں بولتا ہوں میں نے دس سال پہلے بیس سال پہلے اپنے مولوی برادری میں کہا فلان صاحب بہت بڑے خطیب ہیں فلان صاحب بہت بڑے عالم ہیں فلان صاحب بہت بڑے فقی ہیں میں کہتا ہوں بھائی اپنا لباس ایک کونے میں رکھو اور پھر سوچو کہ دنیا سے تم پیتیس سو سے پیتالیس سو یا پچھتر سو کیا کام کر کے لا سکتے ہو اپنے بچوں کو مولویہ چھوڑ کے اگر کھلانا ہو تو کیسے کھلا سکتے ہو مولویہ چھوڑ دو ماما اتار دیا اب اقبہ اتار دیا کرتے پیدا میں میں آگئے اب بچی کو ایڈمیشن دلانا ہے بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے گھر کا ٹیلی فون کا بل دینا ہے گھر کا بجلی کا بل دینا ہے پانی کا بل دینا ہے سارا بل بھرنا ہے اب اس مولوی سے میرا سوال ہے جو کہ خود سے بھی سوال ہے کہ اب مجھے بنا مولویت کے اپنے گھر کا کر چلانا ہے میں کس لائق ہوں اگر اس کا جواب ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں تو یہ جواب صحیح نہیں ہے چونکہ ایسا عالم اپنی قوم کو کھڑا نہیں کر سکتا جو خود کھڑا نہیں ہے پر ہمارے عالم کھڑے نہیں ہو سکے کیوں آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے مولوی نے جہاں مولویت سے باہر قدم نکالا آپ کے تو ہوش و حواس خراب ہو جاتے ہیں آپ کو تو لگتا ہے جیسے وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا گیا آپ کو تو لگتا ہے جیسے اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑی جا سکتی آپ کو تو لگتا رہے بھائی اب تو گاڑی میں گھوم رہے ہیں بڑے آدمی ہو گئے بڑے آدمی ہو گئے ارے بھائی کب چھوٹے آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آج وہ بڑا ہو گیا جائیے بینگلور میں ایک گاؤں ہے علیپور یہاں سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں علماء ہوتے ہیں سادے کرتے پڑھانے بیٹھے ہیں لیکن بیس پچیس تیس نہیں دھائی سو تین سو علماء ہیں اس گاؤں میں اکیلا گاؤں میں لیڈیز کے لیے الگ راستہ جنٹس کے لیے الگ راستہ بہترین گاؤں ہیں آپ دیکھئے وہاں جا کے زندگی کو سمجھئے اور وہ موڈل کو اپنائیے وہ جو موڈل ہے زندگی کا وہ جو سانچہ ہے زندگی کا اسے اپنائیے دیکھئے وہاں سارے بزنسمن ہیں جتنے علماء ہیں ہیروں کا ویپار ہے ان کا کہہ ہے ہیروں کا پتھروں کا روبی کا امروڈ کا یہ پتھروں کا کام ہے ان کا دو کروڑ سے لے کے سات سو آٹھ سو کروڑ کی ویلو کے لوگ ہیں محسوس گھر با رہے ہیں بلکل ویسے ہی کھل کے دات دیتے ہیں جیسے آپ کھل کے دات دے رہے ہیں ویسے ہی سفر کرتے ہیں مگر میں پوچھو کہاں جا رہے ہیں وہاں کہاں سنگاپور جا رہے ہیں کیا ہے وہاں پہ ایک بزنس میٹنگ ہے اس کے لئے جا رہے ہیں آپ کو اپنے عالم دین کو وقت کے حساب سے وقت کے حساب سے آپ حج کرنے جاتے ہیں آپ زیارت میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک علم ہوتا ہے ایک ٹوپی والا یا ایک امامے والا تو آپ پسند کرتے ہیں نا کہ وہ وہاں کی زبان جانتا ہو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ اردو تو ہندوستان میں بولی جاتی تھی آپ نے یہاں بھی بولنا شروع کر دیا یہاں تو ہمیں عربی کی ضرورت ہے یہاں تو ہمیں فارسی کی ضرورت ہے تو جہاں جس کی ضرورت ہو آپ کو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو موضوع جوانوں کے لئے ہے کہ یاد رکھو گھر کی رسپونسبلیٹی مد بنو گھر کے رسپونسبل بنو تم نے کبھی باپ سے پوچھا کبھی تم نے باپ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کی روشنی کیسی ہے کیا آپ نے چک کرایا ہے کبھی اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا ears کا اپنے خون کا چک کرایا ہے کہ آپ کے heart کی کیا حالت ہے کرنی کی کیا حالت ہے آپ کے lungs کی کیا حالت ہے کبھی پوچھا نہیں کھانا اچھا نہیں ہوا تو پلیٹ ہٹا دی اممہ آج کھانا اچھا نہیں ہے گھر کی بڑی بوڑی عورت کو بابی کو بہن کو آپ نے بول دیا یہ کیا کھانا ہے نمک زیادے ہو گیا تیل زیادے ہو گیا بھائی یہ اسلام نہیں ہے یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے ہمارے ہاں یہ سب چلتا ہے اسلام میں یہ سب نہیں چلتا اپنی پلیٹ اٹھائیے دھولیے کھانا کھائیے اور دھول کے رکھیے سیلف سرویس جس کو فیشن کی دنیا بولتے ہیں نا یہ ہے آپ کے یہ ہے آپ آپ دس آدمی کو لے کے آگئے گھر میں کیونکہ آپ چودری آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں آپ کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں شام کو کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں آ گئے آپ گھر میں لے کے اب آپ کی گھر کی عورت بنائے گی نا کان لکھا ہے بھائی کہ وہ پانچ آدمی کے بدلے دس آدمی کا بنائے بتائیے آپ نے کبھی اس کے ساتھ کام کیا نہیں ہم کیسے کر سکتے مرد آدمی ہیں ہمارا کیا لے نہ دینا کچن کے ساتھ تو بھائی یہ بھی مجھے سمجھا دو کہ اس کا کیا لے نہ دینا ہے کچن کے ساتھ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے کچن سمالنے کے لئے اگر کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ صاحب یہ اب ہو سکتا ہے میرے کچھ دو بزرگ غصہ ہو جائیں کہ ان کو تو دو بار اگر بلالو گے تو گھر کا معاول خراب کر دیں گے ٹھیک ہے پھر وہ کمپیٹر میں دیکھ لیجئے گا کل بیرو شیئر ڈالیے گا تو سوشل ریفورمر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کمیاں دکھاتا ہوں میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا کس کا گھر ہے میرا بھی گھر ہے تو کمیاں کمیاں ہیں اور میرے دشمن کا بھی گھر ہے تو خوبیاں خوبیاں ہیں شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو نوے درجے کو نوے درجے کا ایمان کہے دسوے درجے کو دسوے درجے کا ایمان محسوس کیا تو اس لئے میں اپنے آپ کو ان بزرگوں سے سیو رکھنے کے لئے میں نے ان جوانوں سے بات کیا جو شادی کرنے والے جو پیچھے کا معاملہ ہے اسے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا آگے کا جو معاملہ ہے ہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں تعلیم کا انتظام کیجئے بچیوں کو پڑھائیے ایک بچہ اپنے گھر کو چلاتا ہے اور ایک بچی ایک خاندان کو ایک خاندان کو یاد رکھئے گا بنا پڑھا لکھا آدمی مسترب ہوتا ہے مسترب اور پڑھا لکھا مطمئن ہوتا ہے اگر آپ کو نسل کو مسترب چھوڑنا ہے تو لڑکیوں کو اسکول اور مدرسے اور کالیس سے دور رکھئے لیکن اگر آپ کو مطمئن کرنا ہے پڑھائیے اور آج کل تو آج کل تو آن لائن پڑھائی ہو گئی ہے اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اسکول کیسے بھیجیں ٹیچر پڑھائے گا آن لائن پڑھائیے آن لائن پڑھائیے ستر ہزار کے کمپیوٹر پہ پورے خاندان کو پڑھا سکتے ہیں آپ آپ کو پڑھانا آتا ہو معاف کیجئے گا یہ لکھنوں میں وہ جو کپڑے پہ کام کرتے ہوں زردوزی کا کام کرنے والے لوگ کتنا باریک کام کرتے ہیں کتنا باریک کام ہوتا ہے ان کا کام جب تمام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کام دیکھئے لوگ کو چار ہزار چالیس ہزار چار لاکھ دیتے ہیں نا اس کی قیمت وہ باریک کام وہ باریک کام انہیں وہ باریک کام انہیں ساڑھی پہ کرنا تو آتا ہے وہ باریک کام انہیں نسلوں کے لئے کرنا نہیں آتا باریک کام کی ضرورت ہے نسلوں کے لئے کریں پڑھائی پڑھائی کسی بھی department کی پڑھائی مان لئے ہمارا کوئے جوان کیے مولاناا ہم نے پڑھائی نہیں کی کوئی بات نہیں جسم ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس skill management کیجئے آپ کہاں کام آسکتے ہیں اپنے کو دیکھئے پرکھئے جیسے کوئی ٹوٹا ہوا ایٹا میمار مکان بنانے والا ٹوٹے ایٹے کو بیکار نہیں ہونے دیتا اسے کسی ایسے جگہ رکھتا ہے جہاں اس کی جگہ ہے سمجھ گئے میری بات کو بس میرے زیزان اپنے کو ترن انٹو منافع گھر میں آؤ تو پیسے لے کے آؤ یہ نہیں کہ مو اترا ہوا ہے ساری خوشیاں دوستوں میں بات رہے ہیں گھر پہنچے تو ماں سے سختی سے بات باپ سے سختی سے بات بھائی سے غصے سے بات یا اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو جتنے دیر بیٹھے ہیں یا موبائل میں بیٹھے ہیں یا ٹی وی میں بیٹھے ہیں وقت دو اپنے گھر کو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے وقت دو زندگی وقت دینے کا نام ہے آپ کہہ رہے ہیں نا مولانا بیس منٹ اور پڑھ دیجئے دس منٹ اور پڑھ دیجئے آپ وقت مانگ رہے ہیں نا میں بھی آپ سے وقت مانگ رہا ہوں آدھا گھنٹہ دے دیجئے ایک گھنٹہ دے دیجئے ہے نا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیونکہ خدا نے وقت دیا ہے اس لئے آپ دے رہے ہو اور میں دے رہا ہوں خدا وقت نہ دے تو نہیں دے سکیں گے دنیا کی ساری قومیں ترقی کر رہی ہیں ساری قومیں کسی کو گالی دینے سے آپ بڑے نہیں ہو جائیں گے اور وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا ترازو میں تولے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ چودہ کیلو کا کون ہے اور تین کیلو کا کون ہے